اگر رسی ہونا رسی پٹسن اور ان کے خلاف جا رہی ہو تو ثابت کر دیں گی کہ لوڑی کی رسی تھی یہ ان کے قرآنز کا آب اگر وہ پٹسن کی رسی ہو پٹوہ ہوگا نا پٹوہ پٹوہ کی رسی ہو اور ان کے مسئلہ کے خلاف جا رہی ہو تو تابیل کر کے بولیں گی کہ وہ پٹسن کی رسی نہیں کہ وہ لوہی کی رسی تھی اور جب تعبیل سے بات میں بالےitched ممصوب ہے چلیے یہ جرا ایگر ہے منصوب ہے رقع الیدین کے بارے میں جب انہوں نے دیکھا کہ کتبِ سِتتہ کی کوئی تھی کتاب رقع الیدین کی حدیث سے خالی نہیں ہے امام ابن ماجا لارہے ہیں امام مسلم لارہے ہیں امام بخاری لارہے ہیں امام نomicدعب لارہے ہیں امام عبیتعوب لارہے ہیں امام مالکرہ نے بغتا کے اندر کوئی تھی حدیث کی کتاب اور اکھر یدین کی روایت سے خالی نہیں ہے امام بخاری جو کہ امام المحدثین ہے امام الفقاہ ہے بولا رہا ہے اس کو اتنے بڑے محدثین کو اس کے نصف قائم نہیں یہ چیپ ہندی اور چیپ ہندی کے شعور بہن کو اچھی طرح اس کے اندر نصف ہو چکے یہ محدثین کو اتنی ہے حریص کے بات دیکھیں اور امام بخاری کی فقاہ دیکھیں یہ روایت ایسے صحابی سے لارہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے کچھ سال پہلے کچھ سال پہلے ایمال دیکھیں کون ہے وہ مالک اپنے غواری سے چلیو ریباد پڑھ رہا ہے ریباد پڑھ رہا ہے وعنبی جلہ بکا انہو راہ مالک اپنے غواری سے رسیتا و تعالی عنہو اذا صلی اللہ کبرا و رفایا دیکھ و اذا اراد انجر کا رفایا دیکھ و اذا رفا رسو من الرکوی رفایا دیکھ و حجد تا انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری کی قتب الصلاة حضرت ایمال بخاری اس عزیز پر کو کتاب صلات کے اندرلہائیں حضرت ابو خلالہٰ کہتے ہیں کہ میں نے مالک اپنے غواریز کو دیکھا اور یہ مالک اپنے غواریز کم مل رہے والوں ہے سنکس ہیدری کے اندرلہ سنکس ہیدری کے اندرلہ مل رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کم ہو رہا ہے انتقال کر ہو رہا ہے آپ کو انکیس ایپریل کو میرا سنا بھی مارو مرد الموکم بکلا ہوئے اور یہ کوئی بارن عبدالعوالفاق کا انتقال ہوگی یعنی یہ جب ایمان رہا ہے ہماری کبھنواریس اس کے بعد ایک سال کے بعد آپ نے انتقال ہوئی وہ زیادہ آپ موقعات نہیں ہوئی انباریک روز سندر سجد کرنے والا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال سندر سجد کرنے والا ہے سندر کے بعد تو یہ سندر سجد کرنے والا صحابی یہ دیان کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا جب نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد یہ موت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا ہے اور یہ صحابی سنتس ہجری کے اندر ہی مات لانے والا اب یہ حدیث گلے میں اٹک گئی ہے یہ حدیث گلے کے اندر آٹک گئی ہے اب یہ صحابی کریں کہ سنتس ہجری کے بعد منسوخ اب مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ اب یہ ہے کہ سنتس ہجری کے بعد کب منسوخیت ہوئی یہ صحابی کیا ہے اب دلیل کی ذمہ داری مدہ ہی کی ہوگا یہ تھا جس نے دعوی کیا ہے ہم نے ہم تو منکی میں ہوئے ہیں البینہ تو ان المنتعی منسوخ ہے تو منتعی تو یہاں کا بینہ کی ذمہنہ ہی کہہ دویا تو دلیلہ کہ سنتس ہجری کے بعد فلا وقت کو اس کی منسوخیت ہوئی قطعیت کے ساتھ دلیلہ نہیں لازم صرف باتیں ہیں یہ رفو لے دن کی بات ہوگی میں چاہتا ہوں کہ آمینگل جہرکو پر بھی جو ہے رشکہ کو بات چلی دیتا ریوائیڈ آنکہ تہریم